السلام علیکم موزز ناظرین اکرام آج کیسے ویڈیو میں ہم پاکستان کے مشہور یوٹیوبر پبلک سپیکر اور کنسلٹنٹ ماہر نفسیات یوٹیوبر اور مبلغ ساحل عدیم کے حوالے سے بات کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ان کی ڈاکومیٹری پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ساحل عدیم کون ہے ان کی تعلیم کتنی ہے ان کی ایج کتنی ہے اور ان کا مقصد کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے تمام تر معلومات اس شارٹ ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی بھرگور کوشش کے جائے گی ساحل عدیم ایک مشہور پاکستانی پبلک سپیکر کنسلٹنٹ ماہر نفسیات یوٹیوبر اور مبلغ ہیں ساحل عدیم سورس کورڈ کے سی ای او اور کنڈکٹر تھرپیسٹ ہیں وہ پیشہ ورانہ تربیت ٹوئیشن اور تدریسی شعب سے منشلک ہیں مارچ دوہزار سولہ میں انہوں نے اپنی ایس زی جے بی آئی ایس ٹی تقریر کی شروعات کی بزید بارہ وہ پاکستان ویمن ڈیویلیمنٹ سوشائٹک کے لیے سٹینڈ آن ان گائیڈ کے طور پر کام کرتے ہیں بظاہر وہ بہت ذہین ہیں لیکن ساحل عدیم کی تعلیمی تاریخ عدیم کے پاس سکس سیگما گرین بیلٹ بھی ہے اور وہ آئی ایس او سے تصدیق شدہ فوائلٹی آڈیٹر بھی ہیں ساحل سورس کورڈ کے سی ای او اور رویہ کے باہر نفسیات ہیں وہ پیش آگرانہ کوچنگ رہنمائی اور تربیت کے شعبے سے بھی منشلک ہیں وہ پاکستان ویمن ڈیویلیمنٹ سوشائٹک کے لیے بطور کانسٹر بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے دنیا بھر میں امریکہ، کینیڈا، دوبائی، پاکستان، ڈنمارک، سپیند پوری دنیا کے کاروبار کرنے والے لوگوں کو کاروبار میں اضافے کے حوالے سے مشورے بھی دے چکے ہیں گائیڈ بھی کر چکے ہیں، لیکچر بھی دے چکے ہیں ان کی عمر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کی عمر اس وقت انتالیس سال ہے دین، تاریخ، مختلف تہذیب اور شائنس و نفسیات کے حوالے سے وہ یہ الگ ہی نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ بنیادی طور پر پاکستانی نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ساہل عدیم صاحب کی عمر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کی عمر اس وقت انتالیس سال بنتی ہے دین، تاریخ، مختلف تہذیب اور شائنس و نفسیات کے حوالے سے وہ یہ دنیا سے یا دیگر علماء کرام سے ایک الگ ہی نقطہ نظر کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر پاکستانی نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور شمجھا رہی ہیں کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا ان کی اسی ازادنہ سوچ کے باعث سرکاری سطح پر ان کے لیکچرز پر بندی بھی لگا دی گئی ہے بہت سارے علامہ بھی ان کے خلاف بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں مگر ان کا موقف ہے کہ حق بات کا اقرار سرے دار کریں گے یہ جرم، اگر جرم ہے سو بار کریں گے سحیل عدیم نے اپنی تعلیمی کلگر کا آغاز پاکستان کے ہی سکولوں میں کیا لیکن ان کی تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی آج گل وہ پاکستان میں مقیم ہے اور مختلف شخصیات ان کو اپنے پروگرام میں بلا کر اچھے خاصی ریٹنگ بنا رہی ہیں ایک اور بعد سحیل عدیم پاکستان کے مشہور معروف شاعر عدیم حاشمی صاحب کے بیٹے بھی ہیں اور یہ حوالہ ان کو سب سے منفرد بنانے کے لئے کافی ہے موسیقی